سلامت اللہ وبرکاتہ ہمت نے ایک رب بنایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت نے ایک رب بنایا ہم بھی ایک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہمت ہے خدایا تجھے ہمت ہے خدایا تجھے ہمت ہے خدایا تجھے ہمت ہے خدایا یہی پولے سدرہ مالے یہی پولے سدرہ مالے چمنے جہاں کے تھالے چمنے جہاں کے تھالے یہی پولے سدرہ مالے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھاند ڈالے سبھی میں نے چھاند ڈالے تیرے پہاکا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے ہمت ہے خدایا تجھے ہمت ہے خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل 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 یہ نہ پوچھ کے سپایا یہ نہ پوچھ کے سپایا یہ نہ پوچھ کے سپایا تجھے ہمت ہے خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل 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 زیروں کا کوئی نظر بس لے تو ناشد پیدا جانا بس لے تو ناشد پیدا جانا جنگ راج کو تاج تو دے سر سو جا گئے راج کو تاج تو دے سر سو ہے تجھ کو شاگ ہے دوسرا جانا ہے تجھ کو شاگ ہے دوسرا جانا علم یا تیر زیروں کا پی نظر علم بغنو علم موجود آگا علم بغنو علم موجود آگا علم بے کن سو تو فان ہوشی رو بمجدان میں گو پیگڑ موری نیا پھر لگا جانا موری نیا پھر لگا جانا علم بے کن سو تو ناشد پیدا جانا علم نگکہ دوسرا جانا علم لگ جسوے بک کا اپرے قرم برسنہار ریم جم 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 برسنہار ریم جم ریم جم ریم جم تو مود ایدر بھی گیرا جانا لم یا تینا زیرو کا پی نظر بس کھما آکا میں نوائے رضا بس کھاما ہے کھامے نوائے رزا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اغیبانا تک تھا نہ چاریس راغ پڑا جانا نہ چاریس راغ پڑا جانا لغیات نظروں کی نظر صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ حبیب اللہ ایک میں کیا میری سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سو لاکھوں کافی ہے اشارات تیرا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم عبیب اللہ نار دو زکر کچھ من کرد بہاد عارض نار دو زکر 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 میں تو کیا چھی میں تو کیا چھی میں تو کیا چھی ذو خود ساں ہی بے قرآ نار دو زکر کچھ من کرد بہاد نار دو زکر نار دو زکر کچھ من کرد بہاد نار دو زکر 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 اے الہ شب تارے عارض نارے دوزک کچھ من کر دے بہار عارض آہاں بے مائی گے دل کے رضائے بہتاچ آہاں بے مائی گے دل کے رضائے بہتاچ لے کر ایک جان چلا بہر نسانے عارض لے کر ایک جان چلا بہر نسانے عارض نارے دوزک کچھ من کر دے بہار عارض صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو شفید تیری سرکار میں لاتا گے رضا اس کو شفید جو میرا غوث گئے اور لادنا بیٹا تیرا محمد نظیم بھائی کی طرف سے فرمائش ہے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تیبہ کے جانے والے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے تیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عدب سے میرا بیوک سائے گم کہنا شہِ عرب سے کہنا کہ شاغِ عالم ایک رنجوں گم گمارا دونوں جوہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالاتِ پرلم سے ایک گم گزر آگا گئے اور کابتِ لبوں سے پریاد کر رہا گئے مارے گناہ اپنا آگے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بولا ہوا موسا پہ منزل کو ڈھوڑتا ہے تاریکھیوں میں مہے کامل کو ڈھوڑتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ کارا یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنونا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے سر پر قبرِ گم ہے عشقوں سے آنکھ لم ہے بامالِ زندگیوں سرکار امتی ہو امت کے رہنوں ماؤں کچھ عرض حال سنو پھر یاد کر رہا ہوں بید فگار کب سے میرا بھی قصہ گم کہنا شہِ عرب سے حضور اے سکوئی ارتضاب ہو جائے حضور اے سکوئی ارتضاب ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سہارت چاہیے سرکار زندگی کے لئے محمد ادنان بھائی کی طرف سے فرمائشیں مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا یا غوث اعظم مرحبا براغبا یا غوث آدم انسیروں کے مشکل کوشاں غوث آدم انسیروں کے مشکل کوشاں غوث آدم انسیروں کے مشکل کوشاں غوث آدم مرحبا یا غوث آدم مرحبا یا غوث آدم مرحبا یا پیرے پیرا مرحبا یا میرے میرا مرحبا یا شاگ جیلا مرحبا مرحبا یا غوث آدم کہے کسے جا کر غسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر غسن اپنے دل کی سنے کون تینے سی وہاں غوث آدم مرحبا یا غوث آدم مرحبا یا غوث آدم اصد مجید بھائی کی طرف سے فرمائش ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی 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 دیکھنی ہے رواد حق نہیں ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی جو جلوہ فرما جلوہ فرما ہوگی آگا کے سورے جلتے باؤ پلٹے چاند کشان سے اچھاک سورے جلتے باؤ پلٹے چاند کشان سے اچھاک اندھی نجدی دیکھ لے اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھی نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دون ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دون ہو حق رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضا خود صاحبِ قرآن مطلب حضور اے رضا خود صاحبِ قرآن مطلب حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدھت رسول اللہ کی عرش حق ہے مدھت رفعت رسول اللہ کی صل اللہ علیہؑ رسول اللہ وصل اللہ ملک آیا حبیب اللہ میں مدینے چلا اب ستار بھائی کی طرف سے فرمائش ہے میں مدینے چلا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا ساکیا میں پلا میں مدینے چلا ساکیا میں پلا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا مستو بے خود بنا میں مدینے چلا میرے گردے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر بات رکھتے سفر کیا کرے گا بات رکھتے سفر چلوں بیدے مدینے چلا چلوں بیدے نظام مدینے چلا احمد مجوتی بھائی کی طرف سے فرمائش ہے اور علی اکبر بھائی کی طرف سے فرمائش ہے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے کی طرف سے فرمائش ہے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے اپنا چینہ اپنا مرنہ اپنی اسی چوکٹ پہ ہے اپنا چینہ اپنا مرنہ اپنی اسی چوکٹ پہ ہے اب کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے اب کہاں سرکار جائے آپ کے ہوتے ہوئے محمد میراج رضا بھائی کی طرف سے فرمائش ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہجابانا آدھ میں تجھے رکھ لو آدھ میں تجھے رکھ لو اے جلوائے جانانا آدھ میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چش میں کری مانا اتنا تو کرم کرنا اے چش میں کری مانا جب جان لب اوپر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لب اوپر ہو تم سامنے آ جانا آدھ میں تجھے رکھ لو اے چلوائے جانانا محمد ادنان بھائی کی طرف سے فرمائش ہے برے لی والا سوڑا شرکتاں جب ناز کرنا احمد مختار پر ہر نکتاں چیتے لوگ علمِ صحیدِ ابرار پر کفر پر ایک دن مشیعت کو جلالہ ہی گیا میرے آقاں کی محبت کا سمالہ ہی گیا صورتِ تسکین کی نکلی دلِ سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرک پر ہاں تاب سے اس کرن نے راہِ ایمان کو منور کر دیا پھول تو ہے پھول کھاروں کو منور کر دیا اے امامِ قومِ امت کے نگے با زندہ با اے امامِ قومِ امت کے نگے با زندہ با زندہ با دے صوفی احمد ردہ خان اللہ حق کوئے ہی مالا رضا کا ہے جس سنت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے دستہ آرہ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے اتنا بلند آج پھرے را رضا کا ہے اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علمِ دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنگا رضا کا ہے جو لکھ دیا ہے اس نے ایک سند ہے وہ دین میں اہلے کلم کیا برو نکھتا رضا کا ہے برلی والا سوڑا حق برلی والا سوڑا حق مجدد عظم سوڑا حق 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 سندقہ گوہ دیکھایا رسول اللہ وصل اللہ ملکہ حبیب بننا کھاک مدینہ پھائی کی درو سے فرمائشیں میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میری علفت مدینہ سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھچو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے مجھ کو موت کا ایک خط نہ نہ ہو موت کیا دلدگی کی بھی پہنے وانا ہو موت کیا زندگی کی بھی پہنے وانا ہو کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہے تیرا جینا اور مرنا مدینے میں ہے جب نظر سوئے تیبہ روانہ ہوئی ساتھ دل بھی گیا ساتھ جاں بھی گئی میں منی رب رہوں گا یہاں کس لیے میرا سارا احساس مدینے میں ہے میری علفت مدینے سے یوں ہی نہیں سلاللہ علیکہ رسول اللہ وہ سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ تھیر قدموں میں جو غیر غیر کا موقع دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے دنوا تیرا سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چھوٹ لگے دل کو تو مدینے کی طرف دیکھ اور کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی حز جاں ذکر شفاعت کی جیئے حز جاں ذکر شفاعت کی جیئے حز جاں ذکر شفاعت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے نار کیجئے یا رسول اللہ کا نار کیجئے یا رسول اللہ کا مفلس سامان دولت کی جیئے مفلس سامان دولت کی جیئے حز جاں ذکر شفاعت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے جن کا حسن اللہ کو بھی با گیا جن کا حسن اللہ کو بھی با گیا ایسے پیارے سے محبت کی جیئے ایسے پیارے سے محبت کی جیئے حز جاں ذکر شفاعت کی جیئے نار سے بچنے کی صورت کی جیئے جو نہ بولا ہم گریبوں کو رضا یاد اس کی دل میں عادت کی جیئے یاد اس کی اپنی عادت کی جیئے یاد اس کی اپنی عادت کی جیئے عبدالمصوی نوری بھائی کی طرف سے فرمائش ہے سایا میرے مصطفی کا ڈھونڈتے رہ جاؤں ڈھونڈتے رہ جاؤں گے سایا میرے مصطفی کا ڈھونڈتے رہ جاؤں گے ڈھونڈتے رہ جاؤں گے ڈھونڈتے رہ جاؤں گے نبی کا اساہ نہیں ڈھونڈتے رہ جاؤں گے نور کا ایشان صورت Gefühl ڈھونڈتے رہ جاؤں گے سایا میرے مصطفی کا ڈھونڈتے رہ جاؤں گے نات کی عادت ہمیں جنت تلک لے جائے گی تم کتابوں میں اوالا ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے سایا میرے مصطفیٰ کا ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے جو بھی گستا کی کرے گا آئی شاکی شان میں جو بھی گستا کی کرے گا آئی شاکی شان میں جو بھی گستا کی کرے گا آئی شاکی شان میں اس طرح گاڑے کے دلدہ ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے نبی کا سانی نہیں ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے سر کٹائے گھر لٹائے اہلے بیتے مصطفیٰ سر کٹائے گھر لٹائے اہلے بیتے مصطفیٰ سر کٹائے گھر لٹائے اہلے بیتے مصطفیٰ حشر تک ایسا گرانہ ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے سایا میرے مصطفیٰ کہا ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے مت جلو گو سل ورا سے ورنا پھر روزے جزا مون چھپانے کا ٹھکانہ ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے سایا میرے مصطفیٰ کہا ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے نبی کنسانی نہیں ہے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے ڈھونڈ تے رہ جاؤ گے اور ساتھی ساتھ آج کا پروگرام آسام میں بھی دیکھا جا رہا ہے آسام میں اسلامک پیج ایج ڈی میڈیا فیس بک پیج پر بھی لائیو نشکر ہو رہا ہے ہم تمام ناظرین کے تہدیل سے ممنون و مشکور ہیں کہ الحمدللہ آپ لوگ یہ محفیل نات میں شریک ہیں آپ اداعت گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے احباب تک بھی یہ پروگرام پہنچتا رہے اب آئیے آخیر میں سرکار گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں منقبت پیش کی جائے گی پھر انشاءاللہ عزیز اس ناچیز کا پھر انشاءاللہ اس ناچیز کا بیان ہوگا علم کی فضیلت پر آپ ادراد سماعت فرمائے آئیے ایک فرمایشی کلام کو شامل کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ منقبت پھر انشاءاللہ ناچیز کا بیان صدیم حسین صاحب کی طرف سے فرمایش ہے اور ما شاءاللہ فرمایش بھی ایسی ہے کہ پیر و مرشید حضور تاج و شریع رحمت اللہ تعالیٰ کا کلام منور میری آنکھوں کو میرے شمسود دہا کر دے تو چند اشار سماعت فرمائے پھر انشاءاللہ من کبتی کو سپاک میری آنکھوں کو میرے شمسود دہا کر دے گموں کی دھوپ میں وہ سایا جہاں اے ظل فیدو تا کر دے جہاں بانی عطا کر دے جہاں بانی عطا کر دے مجھے کیا پکر ہو اکتر میری آنکھوں کو جو میری خود گرفتا رے بانی عطا کر دے بانی عطا کر دے بانی عطا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے میری آنکھوں کے سردان شنگلی لئے شنگلی لئے میری دا ونیوک hani سردان شنگلی لئے تیدی اونچی گھسرکار شنگلی لئے تیوچی گھسرکار شنگلی لئے شنگلی ل меня یا عبدالقادر جیلس شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے اسیروں کے مشکل کو شاگوں سے آزم فقیروں کے گا جترا واغوں سے آزم شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے کہیں گرنا جاں اکھو دارا سمالو کہیں گرنا جاں اکھو دارا سمالو کہیں گرنا جاں اکھو دارا سمالو شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے جیلا پائے گا دل اوبید رضا کا جیلا پائے گا دل اوبید رضا کا جیلا پائے گا شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغداد یا شیکل جیلانے موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ لَزِيمُ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور سارے جہاں کے مرکز عقیدت آقائد و جہاں حضور رحمتِ عالم تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بیکس پناہ میں درود و سلام کی نظر نشاور کر لے پڑی اللہم صلی علیہ سجدنا وَمَوْلَانَ مُحَمَّدِ عَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ صلی اللہ وَسَلَامًا عَلَيْكَ ہر ایک پرچم سے اوچھا پرچمِ اسلام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوچھا پرچمِ اسلام ہو جائے خطبِ مستونہ میں جو آیت تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا رب تبارک و تعالیٰ قرآنِ مقدس میں رشاد فرماتا ہے وَقُرْ رَبِ زِدْنِ عِلْمَ کہے محبوب آپ یوں دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم کو زیادہ فرما دے میرے علم میں زیادتی عطا فرما عزیزانِ ارامی حضرتِ اللامہ ابنِ حجر اسخلانی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی اور چیز محبوب ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا کہے محبوب اس کی زیادتی کے لیے دعا کرو لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کسی اور کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کا حکم نہیں دیا پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک دولت محبوب نہیں اگر دولت کو رب پسند فرماتا تو اپنے محبوب سے دولت کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا رب کے نزدیک عزت و شہرت اگر محبوب ہوتی تو اس کی زیادتی کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا اگر کوئی اور چیز محبوب ہوتی تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے دعا کرنے کے لیے اپنے محبوب سے حکم فرماتا مگر یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم سب سے اہم ہے اللہ کے نزدیک علم سب سے افضل ہے تبیت و رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے رب زدنی علماء اے محبوب یوں دعا کیجئے کہ اللہ میرے علم میں زیادتی اتا فرماتا عزیدان اگرامی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علا کل مسلمی و مسلمان کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے علم حاصل کرنا سب پر ضروری ہے تو اب یہ علم سے کیا مراد ہے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی جو بڑے پائے کے مہدیس ہیں اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں آپ نے کیا فرمایا علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تو اب یہ علم سے کیا مراد ہے اب یہ علم کے تعلق سے شرعہین حدیث جو فرمانے وہ سمات فرمائے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی لے لکھتے ہیں کہ علم سے مراد مذہبی علم ہے جس کا حاصل کرنا بندے کیلئے ضروری ہے جیسے خدا تعالی کو پہچاننا رب تبارک و تعالی کی معرفت اللہ ایک ہے اس کی وحدانیت کی گواہی دینا اس کی وحدانیت کے بارے میں جاننا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شناخت یعنی ہم جو ایمان لائے اللہ کو ایک مانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اللہ کے نبی اور رسول ہیں پیغمبر ہیں آخری نبی ہیں ان کو ماننا ان کو جاننا اور ساتھی ساتھ ضروری مسائل کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے کی طریقے کو جاننا مسلمانوں کے لئے ان چیزوں کا علم فرض این ہے یعنی جو ضروری مسائل ہوتے ہیں ان کو جاننا یہ ضروری ہے اور آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلا چیز کا علم نہیں ہم فلا چیز نہیں جانتے یہ نہیں ہمیں معلوم تو ہم بچ جائیں گے نہیں نہیں مسلمانوں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے اگر ہمارے پاس علم دین نہیں ہے اگر ہم نماز کے مسائل نہیں جانتے اگر ہم وضوع کے مسائل نہیں جانتے اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات نہیں جانتے اگر ہم علم سے دور ہیں تو مسلمانوں یہ کم نصیبی کی بات ہے اور یہی کم نصیبی کل بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ افسوس کرے گا سب سے زیادہ افسوس کرے گا اور یہ جو لاعلمی ہوں گی یہ قابل قبول نہ ہوگی یہ عذر قبول نہ ہوگا فرمایا گیا کہ کل بروز قیامت وہ شخص سب سے زیادہ افسوس کرے گا جس کو دنیا میں علم سیکھنے کا موقع ملا جس کو دنیا میں علم دین سیکھنے کا موقع ملا اور وہ علم دین نہیں سیکھا اب میں آپ کو بتاؤں علم دین سیکھنا علم دین باقاعدہ طور پر مدرسے میں ایڈمیشن لے کر علم دین جو سیکھتے ہیں وہ بھی علم دین سیکھنے میں آتا ہے اگر آپ علماء سے کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں علماء حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے رشادات بیان کر رہے ہیں وہ سن رہے ہیں تو یہ بھی علم دین سیکھنے میں آ گیا آپ نے علماء کی تقریریں سن رہے ہیں یہ بھی علم سیکھنے میں آ گیا آپ کتابوں کا متعلق کر رہے ہیں تو یہ بھی علم دین سیکھنے میں آ گیا یعنی علم دین سیکھنا کسی بھی طرح سے آپ علم دین سیکھیں تو یہ علم دین سیکھنے میں ہی آئے گا اور جو باقاعدہ طور پر علم دین سیکھتے ہیں وہ تو بڑے مبارک بات کے مستحق ہیں اور ان کا مقام اور مرتبہ دوسرے لوگوں سے بلند ہے تو بہرحال علم دین کی بڑی فضیلتیں ہیں میں علم دین کے حوالے سے کچھ روایتیں کچھ حدیثیں آپ کو سناتا چلوں ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم علم سے کوسو دور رہو گئے علم دین سے دوری اکتیار کیے اسی وجہ سے ہم ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں علم دین یہ اتہائی ضروری چیز ہے آپ دنیا کمانے میں وقت تصرف کرتے ہیں دوسری چیزوں میں وقت تصرف کرتے ہیں لوگ دولت کمانے میں وقت تصرف کرتے ہیں اور اسی کو ترجیح دیتے ہیں لیکن ٹھیک ہے رزق کا حصول رزق کا حاصل کرنا یہ بھی ضروری ہے سنت کے مطابق کیا جائیں تو اس میں سواب بھی ملے گا تو یہ بھی کرئے رزق حلال بھی کمائیے لیکن ساتھی ساتھ علم دین بھی حاصل کرئے ساتھی ساتھ علم بھی سیکھئے مشکات شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے کوچھ کر جاتا ہے جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر تین چیزوں کا سواب اسے ملتا رہتا ہے پہلی چیز علم نافع ہیں یعنی جو نافع علم وہ اپنے بات چھوڑ گیا اس کا فائدہ اسے قبر میں بھی ملے گا دوسری چیز صدق جاریہ تیسری چیز نیک اور صالح اولاد جو ان کے انتقال کے بعد ان کے لئے دعا کرے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تین چیزیں انسان کے بعد بھی اسے نفع دیں گی اگر ہم دولت کمانے میں مصروف ہیں تو دولت تو قبر میں نہ جائے گی اگر ہم عزت و شورت کمانے میں مصروف ہیں تو عزت و شورت ہمارے قبر میں نہ جائے گی دوسری تمام صلح اللہیب ہمارے قبر میں ساتھ نہ جائیں گے اگر کوئی چیز فائدہ ہوگی تو وہ علمِ نافع ہے اب اس سے کیا مراد ہے علمِ نافع یعنی آپ علم سکھا رہے ہیں کسی کو تو آپ جو شاگرد ہیں وہ جب تک علم سیکھتے رہیں گے عمل کرتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا آپ نے کوئی علم دین پر کوئی کتاب لکھ دی وہ کتاب جب تک پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا آپ نے علم دین کے حوالے سے کسی کو نصیحت کر دی آپ نے دیکھا کہ کوئی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے آپ نے کہے دیا کہ بیٹا بیٹھ کر پانی پیا کرو بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی پیا کرو تین سانسوں میں پانی پیا کرو اور بیٹھ کر پانی پینا سننا دیں آپ نے یہ مختصر سی حدیث یہ حدیث آپ نے سنا دی تو آپ کو جب تک وہ بیٹھ کر پانی پیے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی مگر اب بتانے والے کو بھی ثواب مل جائے گا تو مسلمانوں اگر کوئی چیز تم جانتے ہو تو لوگوں کو بتاؤ سنتوں کو معلوم ہیں تو لوگوں کو بتاؤ علم جانتے ہو تو لوگوں کو بتاؤ اور خود بھی اصلاح کرو اپنی بھی اصلاح کرو اور دوسروں کی بھی اصلاح کرو تو یہ علم نافع ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا اورے صدقہ جاریہ غنی غریبوں کی مدد کیا کرو غریبوں کی امداد کیا کرو صدقہ دیا کرو کہ یہ جو صدقہ دیتے ہیں لوگ سمجھتے کہ ہم نے کچھ پیسے سے لوگوں کی مدد کر دی تو ہمارا جو بیک بیلنس تا وہ کم ہو گیا ہماری دولت کچھ کم ہو گئی ہمارا پیسہ جو جمع تا وہ کم ہو گیا نہیں نہیں مسلمانوں کسی خرچ گریب کی مدد کرنے سے صدقہ دینے سے کسی کی امداد کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ جو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ رب تبارک و تعالی ہمارے رزق میں ہمارے کاروبار میں اور برکتی عطا فرمائے ہمیں کیا پتا کہ ایک گریب سائل ہمارے دروازے پر آیا ہم نے اسے کہہ دیا کہ ماف کرو آگے جاؤں وہ چلا گیا کچھ نہ کچھ تو دے دیتے اس کو لیکن لوگ رخصت کر دیتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ جو پیسہ بچانے کے لیے ہم نے اس گریب کو نہیں دیا کیا پتا وہی پیسہ کبھی بیماری میں خرچ ہو جائے گا کبھی علاج کرانے میں خرچ ہو جائے گا کبھی ڈاکٹروں کے پاس دوائیں لینے میں خرچ ہو جائے گا دوسری کیچیزوں میں خرچ ہو جائے گا مسلمانوں میں آپ کو بتاؤں اگر کوئی بیمار ہو جائے اگر کسی بیماری میں مبتلا ہے تو لوگ جس طرح سے علاج کراتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں طبیبوں کے پاس جاتے ہیں دوائیں لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آپ دوا بھی لیجئے دکٹروں کے پاس بھی جائیے علاج بھی کروائیے لیکن حدیث شریف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینا یہ بیماریوں سے بھی شفا ہے صدقہ دینا یہ بیماریوں سے بھی شفا ہے آپ علاج کرانے کے ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی کیجئے صدقہ بھی دیجئے تاکہ جو بیمار ہیں اس کی برکت سے اس کو شفا مل جائے گی تو بہنال میں بتائیے رہا تھا صدقہ جاریہ یہ مرنے کے بعد بھی یہ انسان کے کام آئے گا اور سواب جاریہ بنے گا اور تیسری چیز نیک اولاد سال اولاد جو انسان کے بعد مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کرے تو اپنی اولاد کی تربیت کیجئے اپنی اولاد کو سکھائیے علم سکھائیے دین کا علم سکھائیے سنتیں سکھائیے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائیے اور ان کو نات مبارکہ کی تعلیم دیجئے ان کو صلاة و سلام کی تعلیم دیجئے ان کو دعائیں سکھائیے ان کو حدیثیں سکھائیے اگر آپ والے بچوں کی تربیت کریں گے تو یہ آپ کو آگے بھی کام آئیں گے تو علم دین اس کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی فضیلتیں ہیں حضیدان اگرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اطلب العلم علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے ملک عرب سے ملک چین کافی دور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے زمانے میں یہ ارشاد فرمایا جب سفر کی سہولتیں موجود نہیں تھی لوگ گھوڑوں پر اور ہوتوں پر سفر کیا کرتے تھے تو بتاؤ مسلمانوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر علم دین کی اہمیت کو لوگوں کو بتایا کہ سمجھو تمہارے علاقے میں اگر دین کا علم نہیں سکھایا جاتا ملک چین میں اگر سکھایا جا رہا ہے تو تم وہاں جا کر کے علم حاصل کرو وہاں جا کر کے علم دین حاصل کرو تو علم دین حاصل کرنے کی کتنی اہمیت ہے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سات چیزیں ایسی ہیں جس کو مال سے زیادہ علم پر فضیلت حاصل ہے وہ کیا ہے پہلی چیز علم انبیاء کی میراس ہے علم انبیاء اکرام کی میراس ہے اور جو دولت ہے جو مال ہے وہ فیرون کی میراس ہے تو بتاؤ مسلمانوں آج اگر ہم علم دین کے لئے ٹائم نہیں نکال رہے ہیں علم دین سیکھنے کے لئے وقت نہیں نکال رہے ہیں تو یہ علم تو انبیاء کی میراس ہے لیکن ہم دولت کمانے میں ٹائم نکال رہے ہیں اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں لیکن آپ سے گدارش ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رزق حلال کے ساتھ ساتھ علم دین حاصل کرنے پر بھی توجہ دیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں کے اقوال بڑے پیارے ہیں کیا فرمانے کہ مال سے علم ساتھ وجود سے افضل ہے علم انبیاء علیم السلام کی میراس ہے اور مال فیرون کی میراس ہے اور دوسرا جو آپ نے قول فرمایا کہ علم خرچ کرنے سے نہیں گھٹا اور مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے دولت خرچ کی جائیں کم ہوتی ہے مال خرچ کیا جائیں کم ہوتا ہے لیکن اگر علم برچ کیا جائے علم باٹا جائے تو اس سے کم نہیں ہوتا بلکہ علم بڑھتا رہتا ہے اور مال جو ہیں وہ خود حفاظت کا موتاج ہے دولت خود حفاظت کی موتاج ہے کہ انسان دولت تو کمہ لیتا ہے مال تو کمہ لیتا ہے لیکن اس کی حفاظت انسان کو خود کرنے پڑتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مال حفاظت کا موتاج ہے اور علم عالم کی حفاظت کرتا ہے علم جو ہے وہ عالم کی حفاظت کرتا ہے لہٰذا علم کی کتنی اہمیت ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا مال دنیا میں باقی رہتا ہے اور علم اس عالم کے ساتھ قبر میں جاتا ہے انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو دولت دنیا میں رہ جاتی ہے مال دنیا میں رہ جاتا ہے ذر دنیا میں رہ جاتے ہیں تمام ساز و سامان دنیا میں رہ جاتا ہے لیکن جو علم سیکھا ہوگا وہ علم اس کے ساتھ قبر میں جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو فیر آگے فرماتے ہیں کہ مال مومن اور کافر دونوں کو حاصل ہوتا ہے اور علم دین صرف مومن کو حاصل ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ سب لوگ اپنے دینی معاملے میں عالم کے مہتاج ہیں مگر مالدار کے مہتاج نہیں یعنی عالم اور علم کی کتنی فضیلت ہے علم سے پلسیرات پر گزرنے میں قوت حاصل ہوگی اور مال اس میں رکاوٹ پیدا کرے گا علم سے یہ برکت حاصل ہوگی کہ پلسیرات پر سے جب گزر رہے ہوں گے تو وہ تب ایسے مقام پر علم کے ذریعے قوت حاصل ہوگی اور مال کے ذریعے اس میں رکاوٹ پیدا ہوگی علم اور علماء کی کتنی فضیلت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پلسیرات پر ایک عابید لائے جائیں گے اور ایک عالم لائے جائیں گے ایک عابید جنہوں نے پوری زندگی عبادت میں گزار دی ایک عالم جو عبادت کے ساتھ ساتھ وہ عالم بھی تھے عبادت بھی کیا کرتے تھے تو عابید سے کہا جائے گا کہ تم نے پوری زندگی عبادت میں گزاری لہذا تم پلسیرات کو پار کر کے جنت میں چلے جاؤ وہ عابید پلسیرات کو پار کر کے جنت میں چلا جائے گا عالم سے کہاں جائے گا کہ تم پھیر جاؤ رک جاؤ اور اپنے رشتہ داروں میں اپنے گھر والوں میں اپنے عزیزوں قارب میں تم جس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو شفاعت کرو جس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جانا ساتھے ہو جنت میں لے جاؤ تو یہ علم کی کتنی فضیلت ہے عزیزانِ گرامی ہمارے لئے علم سیکھنا بہت ضروری ہے روزانہ کچھ نہ کچھ دینی معلومات آپ ضرور سیکھیں اب تو ایسا ہیں کتابیں بھی موجود ہیں پی ڈی ایف کی شکل میں کتابیں موجود ہوتی ہیں ویڈس اپ فیس بوک اور دوسری سوشل میڈیا پر علماء کے بیانات یوٹیوب پر موجود ہوتے ہیں تو وقت ضائع نہ کریں علماء اہل سنت کے بیانات سنیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سنیں جہاں پروگرام ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جائیں جہاں بھی اجتماع ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جائیں آپ بھی تمام لوگ مبارک بات کے مستحق ہیں کہ میں یہاں پر حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں لائی پروگرام میں اور آپ لوگ فیس بوک اور یوٹیوب کے ذریعے یہ پروگرام برائے راست سن رہے ہیں یقینا یہ بھی علم دین آپ سیکھ رہے ہیں یہ اس سے بھی علم دین کی فضیلتیں آپ لوگوں کو حاصل ہو رہی ہیں ایک دینی مسئلے پر سیکھنا یا ایک دینی مسئلے پر گوھر و خوز کرنا حضرت ابو ایو بن ساری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے ایک دینی مسئلے پر گوھر و خوز کرنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے تو یہ علم کتنی اہمیتوں کا حامل ہے علم اس کی کتنی فضیلت ہے جس دل میں علم نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس دل میں علم نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے لہذا علم سیکھو علم دین حاصل کرو جاہل ہو کر کے نہ مرو کہ اللہ تعالی جاہلوں کا عذر قبول نہیں فرمائے گا قلبرو سے قیامت اگر پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ نہیں سیکھا تم نے علم دین حاصل نہیں کیا تو یہ عذر قبول نہیں کیا جائے گا لہذا مسلمانوں علم دین حاصل کرو دین کا علم سیکھو اور نہیں سیکھنے پر کلبرو سے قیامت افسوس ہوگا علم دین کی اہمیت یہ حدیث مبارکہ سے آپ لگائیں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ روایت تقل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول گفتگو فرما رہے ہیں بات چیت کر رہے تھے اسی درمیان وہی نازل ہوئی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب تم جس صحابی سے بات کر رہے ہو وہ کچھ سعاتیں بس دنیا میں رہیں گے اور پھر ان کا انتقال ہو جائے گا ان کی زندگی کی سانسیں بس تھوڑی دیر بچی ہیں ان کی زندگی کا وقت تھوڑی سعاتیں بچی ہیں پھر اس کے بعد ان کی روح قفص انصری سے پرواز ہو جائے گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی رسول سے فرمایا کہ اے صحابی یہ عصر کا وقت ہے تمہاری زندگی کے لمحات تھوڑی دیر بچے ہیں وہ صحابی مستریب ہو گئے بے قرار ہو گئے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردانی میں گزاری عبادت و ریاضت میں گزاری اب تڑپ کر کے پوچھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کے آخری لمحات بچے ہیں میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کون سا عمل کروں کہ جو میری لیے بہتر ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری صحابی علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ علم دین سیکھنے میں لگ جاؤ عزیزان ایرامی وہ عصر کا وقت تھا نماز عصر کے بعد وہ علم دین سیکھنے لگے مغرب کے بعد تک پھر ان کا ان کی روح قفض انسری سے پرواز ہو گئی ان کا ویسال ہو گیا عزیزان ایرامی محدثین ایرام فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی رسول نے جب پوچھا تھا کہ میری زندگی کا آخری وقت آیا ہے میں کون سا عمل کروں تو بتاؤ مسلمانوں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میرے لیے بہتر ہو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی علم دین سیکھنے کی جو بات کہی ہے آپ نے جو حکم فرمایا ہے اس سے پتا چلا کہ سب سے افضل ترین عمل ہے سب سے افضل ترین عمل ہے اگر اس سے کوئی آورتہ بہتر ہوتا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے عزیزان ایرامی ملتی اسلامیہ آپ اندازہ لگائیے کہ علم دین کتنی اہمیتوں کا حامل ہے علم دین کی کتنی فضیلت ہے کہ اگر بسالب انتقال بھی ہونے والا ہے اس سے قریب بھی پہنچ چکے ہیں تب بھی علم دین حاصل کرو آپ علم دین حاصل کرنا کو یہ مت سمجھئے کہ ہمیں مدرسے میں ایڈمیشن لینا ہوگا اب تو ہم بڑے ہو گئے اب تو ہم جوان ہو گئے اب تمام گھر کی ذمہ داریاں آگئی اب کیسے علم حاصل کریں گے اب کیسے دین کی دین کا علم سیکھیں گے نہیں نہیں مسلمانوں ٹھیک ہے تم مدرسے میں اپنے آپ کو نہ ڈال سکے تو بچوں کو ڈالو ان کو بھی علم دین سے آرستہ کراؤ لیکن صرف مدرسے میں جانا ہی علم دین حاصل کرنا نہیں کتابوں سے بھی علم دین حاصل کرو علماء کی صحبت میں بیٹھو انس کے باتیں سنو اس سے علم دین حاصل کرو علماء کی تقریریں سنو اس سے علم دین حاصل کرو عزیزانِ ملتِ اسلامیہ یعنی دین کا علم جہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو ایک شخص علم دین کی طلب میں نیت میں نکلتا ہے کہ میں علم دین حاصل کرنے جا رہا ہوں تو وہ جتنا قدم چلتا ہے ہر قدم کے بدلے اس کو سال بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے تالیب علم کو ہر قدم کے بدلے سال بھر کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور ہر قدم کے بدلے جنت میں اس کے لیے ایک شہر تعمیر کیا جاتا ہے اور زمین اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے مشلیاں سمندروں میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو بتاؤ مسلمانوں ایک علم دین حاصل کرنے والا بندہ اللہ کی رحمتوں سے کتنا نظر قریب ہو جاتا ہے کہ تمام لوگ اس کے لئے بغفرت کی دعا کر رہی ہیں علم دین حاصل کرنے والا اللہ کی رحمتیں اس پر کتنی نازل ہوتی ہیں عزیزان ملتی اسلامیہ لیکن ہم ہیں کہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہمارے اسلاف اس کی طرف کتنی توجہ دیا کرتے تھے علم دین کی کتنی اہمیت تھی کیمیا سعادت میں حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ لے نقل فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے خلافت میں جو دکاندار تجارت کے علم سے آراستہ نہیں تھا یعنی خرید و فروض کے مسائل نہیں جانتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا حکامات دیئے حدیث میں کیا حکامات ہیں شریعت میں کیا حکامات ہیں اگر کوئی دکاندار اس علم سے ناشنا ہوتا تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسے دکانداروں کو بلواتے اور ان کو درے مارتے ان کو کونے مارتے اور کہتے کہ تم اگر خرید فروض کے مسائل نہیں جانتے تم تجارت کے مسائل نہیں جانتے تو تمہیں حق نہیں کہ تم تجارت کرو تم دکاندار چلاو تم دکان چلاو تمہیں کیا پتا کہ تم سود کھا بیٹھوگے اور تمہیں پتا بھی نہیں شلے گا عزیزانِ ملتی اسلامیہ یہ ہمارے خریفے عظم تھے حضرت عمیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ بہار شریعت کا ایک پروگرام سلسلہ وار شروع کیا جائے گا پروگرام کا نامی بہار شریعت ہوگا اور انشاءاللہ رضا برادران یوٹیوب چینل اور رضا برادران فیس بک پیج پر سلسلہ وار نشر کیا جائے گا جس میں بہار شریعت جو کتاب ہے حضرت سطر شریعہ علی رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں جیسے وضو کے مسائل ایک دن انشاءاللہ وضو کا تجیحہ اس کے مسائل حدیثیں اور تمام چیزیں بیان کی جائیں گی پھر اس کے بعد نماز اس کی شرائط اسی طرح سے تاکہ بنیادی جو چیزیں ہیں وہ ہم کو معلوم پڑے تو بہرحال مسلمانوں ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہمیں علم حاصل کریں اب آخری بات میں بتا کر کہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنے والا یہ کتنا فضیلت والا معاملہ ہے اور شیطان ایسے لوگوں سے کتنا ناراض ہوتا ہے اور شیطان جس سے ناراض ہو جائے سمجھو وہ فضیلت والا ہے روایت میں ہیں کہ روزانہ شام میں شیطان ابلیس کا دربار رکھتا ہے اور اس کے جو کارندے ہوتے چیلے چپاڑے وہ سب لوگ جمع ہوتے ہیں دن بر کی اپنی گفتگو سناتے ہیں کہ میں نے فلاں کو نماز پڑھنے سے روکا میں نے فلاں کو بیک آیا اس نے نماز قضا کر دی میں نے فلاں کو زنا کرنے پر مجبور کر دیا اس نے زنا کر لیا گرز یہ کہ لوگ اپنی اپنی روتات سنا رہے تھے اس کے چیلے شیاطین ابلیس جو تھا سب ان کا پادشاہ مطلب جو سردار تھا وہ بیٹھا سن رہا تھا کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کو جھوٹ بلوا دیا کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کو گیبت کرنے پر مجبور کر دیا کسی نے کہا کہ میں نے فلاں کو قتل کرنے پر مجبور کر دیا ان کا پادشاہ جو بڑے بڑے بندب گناہ تھے لوگ گنا رہے تھے ایک شیطان کھڑا ہوا اس نے کہا کہ ایک شخص علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا ایک طالیب علم علم دین حاصل کرنے جا رہا تھا مکتب میں میں نے اس کو بھیکایا اس کے ذہن کو ورغل آیا اور اس کو علم دین حاصل کرنے سے روک دیا اور وہ علم دین حاصل کرنے نہیں گیا تو ابلیس اپنی جگہ پر سے اٹھا اور اس کو شاباشی دی اس کو تھپ تھپ آیا اور اس کو بہت مبارک بات دی عزیزان اگرامی دوسرے شیعاتین جو تھے انہوں نے سوچا کہ ہم تو مبارک بات کے مستحق تھے شاباشی تو ہمیں ملنی چاہیے تھی ہم نے نماز پڑھنے سے روکا ہم نے لوگوں کو زنا کروایا ہم نے لوگوں کو جھوٹ بلوایا ہم نے ترہ ترہ سے لوگوں کو گناہ کروایا لیکن اس نے تو بہت چھوٹا سا کام کیا اس نے تو بہت چھوٹا سا کام کیا صرف اس طالب علم کو علم دین سے روک دیا علم دین سے روک دیا عزیزان ایمیلتی اسلامیہ ابلیس نے کہا کہ علم کی اہمیت اور اس کے حوالے سے بہرحال عزیزان ایمیلتی اسلامیہ اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ مطلب جو علم دین حاصل کرنے کے لئے جا رہا ہے شیطان اگر فرگلا رہا ہے تو عزیزان ایرامی اور اس کے بعد یہ شیطان کے لیے بہت اہم کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم سے دور کریں حضیدان اگرامی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں علم دین حاصل کریں سنتوں کو سیکھیں حدیثِ مبارکہ کو سنیں حدیثِ مبارکہ کو پڑھیں اللہ اور اس کے رسول کے رشادات کو سنیں اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ دنیا بھی سمر جائے گی اور آخر بھی سمر جائے گی آخری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے علم دین حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو اپنے ذمہِ کرم پر لے لیتا ہے اپنے ذمہِ کرم پر لے لیتا ہے لہذا مسلمانوں اپنی عدد بنا لیں معمول بنا لیں کہ روزانہ رات میں سونے سے پہلے کم سے کم ایک حدیث کم سے کم ایک مسئلہ یا کم سے کم کچھ کتابیں دینی یا کچھ دینی تقریریں سن کر کے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرے علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اب اس کے بعد صلاة و سلام مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام شمِ بَس میں دایا مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام شگرِ یارِ اِرَامِ تاج دارِ غرم شگرِ یارِ اِرَامِ تاج دارِ غرم نو مغارِ شفا پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام کاش مگشد میں جب ان کی آمد گور پیجے سب ان کی شوقت پیلا کو سلام مجھ سے خدمات کے کود سیکھا گئے ہا رضا مجھ سے خدمات کے کود سیکھا گئے ہا رضا مصطفیٰ جانِ رحمہ پیلا کو سلام السلام السلام علیکہ سلام علیکہ حبیب اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیکہ وسلم اللہ یار حمر رحمین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو سہون گناہوے اسے بھی معاف فرما اے اللہ ہمیں گناہوں سے بشنے کی توفیق اتا فرما اے رب قدیر ہمارے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما دے پروردگار اے عالم یہاں پر یہ محفیل نات و بیان جو یہاں پر نات مبارکہ پڑی گئی صلاة و سلام اور منقبت اور اللہ اور اس کے رسول کے رشادات سنائے گئے اے رب قدیر پروردگار عالم اسے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس محفیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اسے شرف قبولیت اتا فرما اس محفیل کی برکتیں اتا فرما اس محفیل کے انوار و تجلیہ سے مبند قطع فرما دے پروردگار عالم اس محفیل کا فیضان اتا فرما پروردگار عالم جتنے حاضرین اور جتنے ناظرین یہاں پر جتنے حاضرین موجود ہیں اور جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پروگرام سن رہے ہیں پروردگار عالم سب کی حاضریوں کو قبول فرما اے اللہ ہم میں جو پریشان آنے ان کی پریشانیوں کو دور فرما ہم میں جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما اے پروردگار عالم ہم میں جو بیمار و شفائے کامل آتا فرما ہمارے گھروں میں جو بیمار و شفائے کامل آتا فرما پروردگار عالم ہم میں جو مقروض ہیں بارکر سے رہائی آتا فرما پروردگار عالم ہم میں جو بے اولاد ہیں نیک و سالے اولاد آتا فرما ہم میں جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و سالے بنا دے پروردگار عالم ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار آتا فرما جو باروزگار ہیں ان کے رزق میں برکت آتا فرما پروردگار عالم تیری حبیب علمِ نعفی عطا فرما بروردگارِ عالم ہمیں علم دین سیکھنے اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما اے ربِ قدیر رحم فرما کرم فرما مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھے مایوس امیدوار اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنا وقین عذاب النار وقین عذاب القبر وقین عذاب الحشر وقین عذاب المیزان اللہم حجنا على الاسلام اللہم تففنا على الیمان اللہم تففنا في المدینة المنورة اللہم تففنا في المدینة المنورة اللہم اننا سألوك علما نافعا اللہم اننا سألوك علما نافعا اللہم اننا سألوك علما نافعا و رزقا واسعا و شفاعا من كل دا و شفاعا من كل دا و شفاعا من كل دا اللہم ارزقنا تلافت القرآن و شفاعت القرآن و بارکات القرآن وَزَيِّنَ اخلاقَ الْقُرْآنِ اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلك وَجَعَلْ مَوْتَنَ بِ بَلَادِ رَسُولِك وَجَعَلْ مَوْتَنَ فِي الْمَدِنَةِ الْمُنَوْرَةِ اللہم رب زدن علم اللہم رب زدن علم اللہم رب زدن علم وَعَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ وَعَلْحِقْنِ بِالصَّالِحِينَ اللہم مَغْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَلِبَالِدَيْنَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُمُ الْحِسَابِ کچھ لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کے لئے بھی آپ اگرات دعا فرمائیں محمد امین الدین نے بھی دعا کے درخواست کی ہے مجید حسین صاحب عرفان خان صاحب اور فیاض احمد بھائی ان لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے اور میراج رضا بھائی انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے عبدالستار بھائی انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے بھی دعاوں کی درخواست کی اللہ تعالی ان کی جائز تمنائے پورا فرمائے پروردگارِ عالم اے اللہ تو علم الغیب والشہادہ ہے پروردگارِ عالم تو حضور علیہ السلام کے صدقے میں گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی بھی جائز تمنا ہے جائز مقاسد انہیں پورا فرما دے ان کے جائز مقاسد میں بھی عطا فرما اے اللہ ان پر اپنا فضل فرما ان پر اپنا کرم فرما پروردگارِ عالم اے رب قدیر اور ساجید علی میمن وہ کل ڈاکٹر کے پاس جانے والے ہیں اے رب قدیر گوہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں پروردگارِ عالم ساجید علی میمن بھائی کیوں شفائی آپ فرما دے ان کی جو پریشانی ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما پروردگار عالم ساجید بھائی کی جو پریشانی ہیں پروردگار عالم جو گوہ سے پاک رد اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی بیماری کو دور فرما ان کو صحت و تندروستی عطا فرما ان پر اپنا فضل فرما پروردگار عالم ان پر رحم فرما کرم فرما اور جتنے ناظرین ہمارے اس پروگرام سے جڑے ہیں پروردگارِ عالم غوثِ پاک رد اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں سب پر اپنا فضل فرما سب کی جائز تمنہائے پوری فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما گھر میں رحمتوں اور رحمتوں کا نزول فرما پاس اپنا فضل فرما مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھے مایوس امیدوار دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبہ میں کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو در پا کے پیام برکت کے حضور ایمان پر اُس وقت اُٹھانا مولا اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُوَ الَّذِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سجدنا ومولانا محمدی وعالی واسعبی وبارک وسلیم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربکہ رب العزت واسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین رضا برادران کی اور ناتیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل رضا برادران کو آپ اضرح ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھی ساتھ ہمارے فیس بک رضا برادران فیس بک پیج کو بھی لائک اور فالو کر لیں تاکہ اگلے پروگرام کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور ساتھی ساتھ آج کا پروگرام جو آسام میں بھی فیس بک پر ریلے ہو رہا ہے آپ اضرح تو اس فیس بک کو بھی لائک اور فالو کر لیں تاکہ یہ دینی پروگرام کی نوٹیفکیشن اور یہ دینی پروگرام اسی طرح فروق پاتا رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ